فخر پاکستان اولمپک چیمپئن ارشد ندیم نے استمبال سے وطن واپسی کے لیے اڑان پھر لیے استمبال ائرپورٹ پر دو گھنٹے قیام کے بعد قومی ہیرو لاہور کے لیے روانہ ہوئے ارشد ندیم رات ایک بجے لاہور پہنچیں گے مشیر براہ وزیراعظم رانہ مشہود احمد خان نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف قومی ہیرو کا استقبال خود کریں گے آپ کو نا جو آرام سے ٹکٹ ملتی ہے نا کیونکہ پر ہم نے آپ نے پہلے ہمیں بتانا ہے تھوڑا ٹائم دے کے شباز صاحب خود آئیں گے آپ کو ریسیب کرنے پوری قوم آئے گی ہمیں کہ پورا بھرپور آپ کا استقبال ہوگا آپ کو ایک پورے جلوس کے اندر لے کر آئیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھئی آپ نے نا پورے پاکستان کا سرفتر سے گلند کر دی ہے اور جتنا بھی بات کریں کم ہے شہباز صاحب کا تھا کہ یوت فیسٹیول سے لے کے اور تھب سے اچھی بات ہے کہ آپ نے ہر دفعہ ہر جگہ اس بات کا اظہار کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے میں ابھی کر رہا ہوں بہت مبارک دوبارہ اور جتنی تعریف کی جائے اللہ کی کم ہے اللہ نے آپ کو بہت عزت دی لاہر پولیس کا عرشد ندیم کو تاریخ ساز وی وی آئی پی پروٹوکول دینے کا فیصلہ ائر پورٹ پر ایلیٹ کی گاڑیاں ڈی ایس پیز ٹریفک پائلٹ سمیت بھاری نفری موجود ہوگی ارشد ندیم کی گاڑی کے آگے پیچھے ایلیٹ کی گاڑیاں موجود ہوں گی ہرس میں اس تحکام کے عنوان سے خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری سترمی یومی آسادی پر وصیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر ٹکٹ جاری ہوا ڈاک ٹکٹ پر پاکستان کے جاول انترور ارشد ندیم کی تصویر لگا کر انہیں خیراجی تحسین پیش کیا گیا مینار پاکستان کی تصویر کو لگا کر جدو جہد آسادی اور اس کی اہمیت کو اچاگر کیا گیا ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میاچنو ارشد ندیم کے نام سے منصوب محکمہ صحت نے وزیراعلا پنجاب کے ہداہت پر نوٹفیکیشن جاری کر دیا وزیراعلا پنجاب کے ہداہت پر نوٹفیکیشن جاری کر دیا وزیراعلا پنجاب حکومت ارشد ندیم کا واپسی پر فقید المثال استقبال کرے گی ارشد ندیم کو خیراجی تحسین پیش کرنے کے لیے قرارتات پنجاب اسمبلی میں جمع قرارتات لیکی رکن ہینہ پرویس پٹ نے جمع کرائی کہا کہ ارشد ندیم نے تلائی تمکہ جیت کر پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا یہ ایوان ارشد ندیم کو خیراجی تحسین اور دلی مبارک بات پیش کرتا ہے اگست کا مہینہ جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے خوشیوں کا مہینہ ہوتا ہے ہمیشہ ہماری انڈیپینڈنس جو ہے وہ چودہ اگست کو پوری قوم ایک جوش جذبے کے ساتھ مناتی ہے لیکن چودہ اگست سے پہلے جو خوشی اور جو مسررت ہمیں ارشد ندیم صاحب نے دی ہے اپنی اولمپکس کے گولڈ ایوارڈ کے ساتھ اپنے گولڈ میڈل کے ساتھ وہ نہ قابلے دے ارشد ندیم قومی ہیرو ہے وطن واپسی پر شاندار استقبال کریں گے وزیر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری کا کہنا ہے ارشد ندیم کو کامیابی اس کی محنت اور قوم کی دعاوں سے ملی ہے بدقسمتی سے کچھ لوگ ہر معاملے میں شر پسندی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں نوال شریف لورز کا الہمراہ میں ورکرز کنونشن منسوخ سرائے کے مطابق کوئی بھی لگی رہنما ورکرز کنونشن میں آنے پر راضی نہ ہوا حمدہ شہباز سبائی وزراء اور سینر لگی رہنماوں کو مدعو کیا گیا تھا سینئر سبائی وزیر مریم وارنگزیب سے پارٹی رہنماوں اور ارکانی اسمبلی کی ملاقات ترقیاتی منصوبوں پر مستقبل کی سیاسوے حکمت عملی پر تبادلے خیال ارکانی اسمبلی نے کہا وزیریالہ پنجاب نے صوبے میں انتظامی انقلاب بھرپا کر دیا ملاول بھٹو کا عدلیہ سے متعلق بیان غیر سمیتارانہ ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی صحافیوں سے غیر عصفی گفتگو کہا کہ جس طرح سے عدلیہ پر حملہ کیا وہ ان کی شائعان شان نہیں باکچی سے پاکستان دلدل سے نکل سکتا اور معشد بہتر ہو سکتی ہے ہماری قصے سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی عوام اور فوج کے درمیان مسلم لیگنون اور پاکستان پیپلز پارٹی خلا بنا رہی ہے قائد حضب اقتلاف عمر ایوب کی لفظی گولہ باری کہا اس بھون سے مضبوط وزیراسم ہی ملک کو نکال سکتا ہے فارم سنتالیس کی حکومت کچھ نہیں کر سکتی پنجاب اسملی کا اجلاس کل دو پہر دو بچے ہوگا پی ٹی اے اور سنی اتحاد کاؤنسل نے بھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا پنجاب اسملی اجلاس اور عوامی اسملی اجلاس کے بارے میں مشاورت کی چاہے گی آپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر اجلاس میں شرکت کریں گے بادریات سے بھارا ملک معاشی اتبار سے کیوں ڈوب رہا ہے خط غربت سے نیچے لوگوں کے جانے کے ویڈا سے برہن نظام ہے چیرمن تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزی نے کہا تحفظ آئین پاکستان کی تحریک کسی حکومت کو گرانے کے لیے نہیں بنائی تحریک کو بنانے کا مقصد قوم کو متحد کرنا ہے تحریک انصاف کا تیرہ آگست کو لاہور میں جلسہ کرنے کا احلان ہمارا منڈیٹ شوری کیا گیا نون لیگ کے لاہور میں صوبائی سیٹ جیتی ناکومی سابق سپیکر قومی اسم نیاسد کیسر کا دعوی کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ایک ناجائز کرسی پر بیٹھی ہے ایسا تاثر دیتی ہے جیسے مارشاللہ ایڈمیسٹریٹر ہے بجلی کی بلو میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا کہ لاہور میں دھرنے کا اعلان عمیر جماعت اسلامی لاہور زیاؤدین انساری نے کہا پر امن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے نائب عمیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش نے کہا کہ لاہور میں دھرنا معاہدے پر عمل درامت کا عوامی فالو اپ ہوگا گرینڈ ہیلتھ ایلائنس کی کال پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ میں احتجاجی مظاہرہ انتظامیہ کی مبینہ انتظامی کے خلاف ملازمین نے احتجاج ریکارڈ کر آیا ڈاکٹر نرسز اور ہیلتھ سپورٹ سٹاف نے مظاہرے میں شرکت کی مزریانہ کی ہدایت پر آٹے کے قیمت میں مزید کمی شہر میں آٹے کی بیس کلو گرام تھیلے کے قیمت میں ستر روپے گمی آگئی مارکیٹ میں اٹھانہ سو روپے کی بجائے سترہ سو تیس روپے میں فروخت صوبہ بھر میں آٹے کی قیمت میں گمی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا بارہ اسلامے پنجاب ریوینیو ایتھارٹی کا دار اہکار ورسی کرنے کا فیصلہ وزیر علیہ مریم نواز کی زیر صدارت خصوص انشلاس پنجاب ریوینیو ایتھارٹی سے متعلق امور کا چوہیسہ لیا مریم نواز کی پنجاب ریوینیو ایتھارٹی کو وسائل بڑھانے کی ہدایت ورلڈ بینک کے تعاون سے مختلف اسلام بنجادی سہولیات کی فراہمی کا منصوبہ تیار مہک میں بلدیات ساٹھ لاکھ افراد کو وارٹر سپلائی اور سینیٹیشن کی سہولیات فراہم کرے گا پانچ سالہ انکلیوسیو سٹیشنز پروگرام کے لیے گل چار سو ملین امریکی ڈالر کا تحمیرہ لگایا گیا ہے چینی کمپنی پنجاب میں سولر پینل مینیفیکچرنگ کا پہلا کارخانہ لگائے گی پنجاب حکومت اور چین کی سولر انرچی کمپنی کے مابین مہاہدہ تیپا گیا سبائی وزیر سنت و تجارت چہدی شافح حسین اور چینی کمپنی کے صدر آلیکس ہنگ نے مہاہدے پر دستخط کیے قدرتی وسال کے سبرات سے عوام محروم انتیس برسوں میں چودہ مقامات سے گیس کے ظاہر دریافت ہوئے دوہزار آٹھ سو اٹھائیس ارب پینسٹھ کروڑ کیوبک پٹ گیس دستیاب نہ ہوئی گیس پروڈکشن سے وسیع آمدن حاصل کی جا سکتی تھی مہکمہ ایکسائز کی گلشتہ مالی سال میں تاریخی ریکاوری سو فیصد سے زائد حدف اوبور کر لیا ڈائریکٹر ایکسائز سریچن بی لہور احمد سعید کی سربراہی میں ایک سو سات فیصد ریکاوری ہوئی پانچ ارب بھاون کروڑ چورانسی لاکھ روپے وصول کیے گئے مہکمہ ایکسائز کا سب سے زیادہ ٹیکس چمک کرانے والوں کو تاریخی اصنات دینے کا فیصلہ تیاریاں اروج پر پہنچ گئیں جگہ جگہ جھنڈیوں بیجی سمیت مکلف اشیاء کے سٹالز اچ گئے بچے بڑے جوان اور قاتین خریداری میں مصروف سٹالز پر گھروں کو سجانے کے لیے جھنڈیوں اور صداویٹی سامان کی خریداری بھی زور پکڑ گئی ستتر وے یوم آزادی کی مناسبت سے ملی نقموں اور مصوری کے مقابلے نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں تقریب سبائی وزیر قانون ملک سحیب احمد بھرت کی خصوصی شرکت مقابلوں میں نمائی پوزیشن ہولڈرز کو اصنات اور شیلڈز سے نواتا گیا آزادی میراثن اور فیملی فن ریز کی تیاریاں جاری ہیں ڈی جی سپورٹس پرویز اقبال کی ذریع صدارت اچلاس میراثن اور فیملی فن ریز کی تیاریوں کا جائزہ لیا ڈی جی سپورٹس نے کہا کہ بارہ کلومیٹر میراثن اور تین کلومیٹر فیملی فن ریز ہوگی موسم کی دل فریب آدائیں بارش کے بعد تھنڈی ہوائیں آسماند پر بادلوں کے تیرے باغوں کے شہر میں کہیں پر ہلکی تو کہیں پر تیز بارش ساندھا گلچن راوی شامنگار جیل روڈ اور گل بھرک میں ریم جیم نشیبی علاقے زیرے آب آگئے متازد مقامات پر پانی جمع ہو گیا بادل برسنے کے بعد بھی شہر میں حفظ کا راج پر قرار مہکمے موسمیات کی شہر میں وقفے وقفے سے مسید بارش کی پیش گئی ہمیں کہا کتنے بارش برسے اداد و شمار جاری سب سے زیادہ بارش فروخ آباد میں 80 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی لکشمی چاک میں 56 پانی والا تالا 50 اور جیل روڈ پر 42 میلی میٹر بارش ائرپورٹ پندرہ اپرمال 14 اور گل بھرگ میں 12 میلی میٹر بارش برسی ہے بارش کی بونے الیسکو کے ترسیلی نظام پر بجلی بند کر گریں شہر میں الیسکو کے 60 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے مختلف علاقوں میں تقنیقی خرابیوں کے باعث بجلی بند پانچ گھنٹے کی خیر اعلانی آلوٹ شیڈنگ سے عوام کا جینا محال ہو گیا معاملات زندگی متاثر ہونے سے شہری پریشان تمام مرکزی شہرہوں کو کلیر رکھا جائے ام ڈی واسا گفران احمد کا گل بھرگ روڈ جیل روڈ کرت با چوک اور جی بلوک ڈسپوسل سٹیشن کا دورہ ملازمین کو فیلڈ میں رہنے کا حکم ٹریفیک کی روانی کو برکرا رکھنے کے لیے تمام انڈر پاسیز کو کلیر رکھنے کی ہدایت کی گئے مونسون بارشوں کے باعث ڈینگی کے ڈنگ کے مزید تیز شہر میں دو ہزار سے زائد مقامہ سے لارہوہ برامت ظلائی انتظامیہ کی انصدادیں ڈینگی مہم تیزی سے چاری انیس سو پینٹس افراد کو نوٹیسز ڈینگی ایسو پیس کی خلاف ورسی پر ایک سو سات مقدمات اتر چھوئے شہر میں ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ چوبیس گھنٹے میں ڈینگی کے پانچ نئے قیس ریپورٹ ہوئے ترجمان محکمہ صحت کے مطابق ایک ہفتے میں اٹھارہ ڈینگی کیسز سامنے آئے روان سال اب تک ڈینگی کے دو سو آٹالیس قیسز ریپورٹ ہو چکے سبائی وزیر صحت خواجہ امران نصیر کی زیر صدارت اجلاس پی پی ایک سو پچاس میں صفائی صحت عامہ سمیت مسائل زیر بحث آئے شیرمن اور وائس شیرمن نے مسائل سے آگاہ کیا خواجہ امران نصیر کی مسائل کے حل کی یقین دے ہانے چیف جسٹس آئی کورٹ جسٹس آلین علم غیر ملکی دور پر جسٹس آبید عزیز شیخ نے قائم اکام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا جسٹس شاہد کریم نے قائم اکام چیف جسٹس سے خلف لیا ہے تقریب میں ججیز لافزران اور بار اسوسییشن کی عدداران کی شرکت امن حاجی امتیاز کی بازیابی کے لیے درخواست سمات کے لیے مقرر جسٹس تاریس سلیم شیخ بارہ اگست کو سمات کریں گے عدالت نے حاجی امتیاز کو عدالت کے رو برو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے خلیل الرحمان ہنیر ٹرپ کیس ملتیمہ آمینہ اروز کی درخواست زمانت پر سمات چار سپنبر تک کے لیے ملتوی کرتی گئی متعلقہ جج کے رخصت پر ہونے کے باعث کارروائی نہ ہو سکی انصداعت دہشت کرتی عدالت کی اٹیوٹی جج نے آمینہ اروز کی درخواست زمانت پر سمات کی شہری کو ڈنڈوں کے وار سے قتل کرنے والے دو ملزیموں سے ساز باز اختیارات کا ناجاج استعمال اور ناقص کارکردگی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر کا سخت ایکشن تین ڈی ایس پیس کو معطل کر دیا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ترجمان کے مطابق معطل افسران میں محمد شہباس، محمد اسلم اور حیدر شاہ شامل ہیں جیلوں میں ملاقات کے لیے ایڈوانس بوکنگ کلچر کو مزید بہتر بنانے کا فیصلہ آئی جی جیل کا نشات نے پندرہ آگست کے بعد ایڈوانس بوکنگ کے بغیر آنے والوں کو ملاقات سے روک دیا پندرہ آگست کے بعد ایڈوانس بوکنگ کرانے والوں کی ملاقات کرائی جائے گی چہلم اور ارش مبارک حضرت داتا گھنج بکش کی تقریبات امن و امان کو یقینی بنانا کے لیے سیٹی ڈوین پولیس کے ہنگام مشکیں ایس پی سیٹی کاز زیلی رزا کے مطابق پرزی دیشت گردوں کو پکڑنے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا عمل مظاہرہ کر رہے ہیں